نبستہ سلامتہ اپنے شراغ ایک سرس میں میں ہوں آپ کے ساتھ روٹو گیلونی 36 گرگی 151 نگری نکائوں میں ہوئے سناف کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے تازہ رجانوں کی بات کریں تو کانگریس نے شروعات سے ہی بڑھت بنا رکھی ہے 36 گرگی 151 نگری نکائوں کے 2840 وادوں میں کانگریس 700 سے زیادہ وادوں میں بڑھت بنایا ہوئے ہیں جبکہ بی جے پی بھی تقریباً 550 وادوں میں آگے چل رہی ہے کل منا کر دیکھیں تو اب تک کی اسکتی یہ ہے کہ پردیش کے 10 نگر نگموں میں 542 وادوں میں سے کانگریس 272 وادوں میں آگے چل رہی ہے جبکہ 182 وادوں میں بی جے بھی بڑھت بنایا ہوئے ہیں 36 گرگی جنگریس 16 واد اور نردلی 16 واد میں آگے ہیں وہیں پردیش کے کل 38 نگر پریشت کے 753 وادوں کے شروعاتی روزانوں پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کانگریس 165 وادوں میں بڑھت بنایا ہوئے ہیں جبکہ بھاتپا 120 وادوں میں آگے چل رہی ہے جنتہ کانگریس 7 اور نردلی 45 وادوں میں آگے ہیں اس کے لابہ 113 نگر پنچایتوں کے 1545 وادوں میں کانگریس 288 بی جے پی 222 جو کہ کانگریس 11 اور نردلی 96 وادوں میں آگے چل رہی ہے بتا دیں کہ پردیش کے 151 نگری نکائوں میں 21 دسمبر کو سناف ہوئے تھے موسیقی 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 کندرہ جہاں پہ لگبھا گھر کمرے پر نو وائڈ کا مدھگڑنا جاری ہے تو اس طرح لگتار مدھگڑنا چلی ہے ابھی حال میں ہی ساڑھے نو بجے کے پہلے ڈاک مدھ پتر کی گنتی ہوئی ہے جس میں لگبھا گنتی سواڑ میں بی جے پی آگے تھے ابھی بھٹ پی تھی کھلا گیا ہے اور جو بیلیٹ پیپر کی گنتی شروع ہو چکی ہے تصویر آپ کے سامنے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا تصویر مدھگڑنا چیندر سے ہے جہاں آپ سیدھے تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ یہاں پہ سکتے ہیں کہ ہر وائٹ کا جو اناؤنس کیا جا رہا ہے ہر مدھ پیٹی کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کس کو کتنا ووٹ ملا ہے اور کتنے جو بیلیٹ پیپر ہے مانے ہیں کتنے میں ابھی سنسا ہے کتنی کی گنتی ہوئی ہے اس وقت ہمارے پاس میتا پتی پکش سورے کانترا فور موضوع ہے اس سے جاننا چاہیں گے ابھی حال میں یہ ماتر داگ مات پتر کی گنتی ہوئی ہے کیا اس نے آیا ہے دیکھیں ہمارے وائٹ میں ماتر دو ڈاگ مات پتر آیا ہے اس میں ایک داگ مات پتر بھارتی انتر پارٹی کی پکش مگری نکائے چناؤں کو لیکن مدرنہ کی پتریہ جاری ہے بہت سارے فیتوں میں کانگریج ہے وہ آگے نیک میں تو مل رہی بیجی پیٹھے چل رہی ہے کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں یہ پراتمیک روجہان ہے اور نگری نکائے کے دریشتی سے ایک سو انکاون جگہ جو گڑھنا چل رہی ہے اس میں پراتمیک روجہان میں بہت جگہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی اچھی ستیتی میں ہمارے بہت سارے پارسد بھی جیت رہے ہیں اور پورے پڑھنا مالے کے بعد اب دیکھئے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پارسد زیادہ جیت کے آئیں گے اور دیکھتر جگہ دیکھ سے لے کے مہاپور میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بننے والے ہیں اس بات کو میں دھوکست کر سکتا ہوں اور بہت اچھا واپتہ رہا ہے ایک سال کانگریس کی جو سرکار کے سمجھ جو یہ کوئی ویکاس کا کام نہیں ہوا اور ایک ورطمان کانگریس سرکار کی خلابی ایک جو ناراضی دکھ رہی ہے اس کا سیدھا لاب بھارتی جنتہ پارٹی ملنے والا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کانگریس میں پچھلے ورس کیا کام کیے ہیں لوگوں میں کس طرح کیا ہے ان میں رجان کس طرح سے نہیں دیکھیں کانگریس کے خلاب ایک سال میں بڑا ناراضی کرانے یہ ہے کہ پچھلے سمجھ 2018 میں جب بھارتی جنتہ پارٹی سرکار تھی اس سمجھ نگری نکائیوں کے لئے بہت سارا پھند سکریت ہوئے تھے اس میں قریبا پورے پردیس کے قریبا 800 کروڑ کے آس پاس کی راسی تھی اس راسی کو ورطمان سرکار کانگریس سرکار بننے بعد پورے واپس ممالی کہیں پر وکاس کا کام ہو نہیں رہا ہے اس کے ساتھ ہی سا نگری نکائی چھتر میں بہت ورثوں سے جو کابیج بیکتی چھو چاہے وہ آپ کے آبادی بھوی میں ہو چاہے وہاں پر انہے جنگوں میں جو کابیج تھے ان کو ہماری سرکار نسل کا آواسی پٹہ دینے والی تھی اس کی پرکریہ پوری ہو گئی تھی لیکن یہ سرکار بننے کے بعد ان کو جہاں پر پرتیس مل چالیس ہیار کی حساب سے اور بڑا ایک بھو بھٹک کی روپ میں راسی حسول رہی ہے ان کو ایک نوٹیس بھیجی جس کے چلتے بڑا ناراضی ہے اور دوسرا بجلی بل میں بھی اپتیاسی طرح سے بہت بل آنے کے چلتے ہیں اور وکاس کا کام بھی نگری نکائی نگر پنچا ہے تو نگر پالکاؤں میں نہیں ہونے کے چلتے ایک سال کا پورا سمیں ہوا تھا اس کے چلتے بھی بڑا ناراضی جنتہ مدداتاؤں میں ہے جس کا سیدھا لاب بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے والا ہے یہ سرکار نے جو کانگری سرکار بننے کے بعد ایک سال کا جو کاریکار ان کو ملا اس میں نگری نکائی چھتر میں کوئی لیکنی کام ہے اور بڑا کام بھی نہیں کر پائی سب سفائی سے جب احسطہ پر بھی وہ دھیانی دی رہی تھی ان سب باتوں کو لیکن بڑا ناراضی جنتہ میں تھی ایک انتیم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی پرینام سے وہ شام تک آ جائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کسی پکش میں پرینام آئے گا نیسی طرح سے جو پرینام آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ادھکتر نگری نکائی چھناوں میں ہمارے پارسل زیادہ زیادہ جیت کیا رہے ہیں اور آنے والے ہیں اس کے ساتھ مادھے اور مہاپور میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بننے والے ہیں اس بات کو میں اس پرس طور سے آج آپ کے چینل کے مادئے پس کہنا چاہوں تو سنا آپ نے یہ تھی ہماری پردیش عدیق شبیقرم اسینڈی سے خاص بات کی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جو انتیم پریڑا میں وہ بی جے پی کے پکش میں ہیں گے اور اٹھائی سو پارسلزوں میں بی جے پی ہی جیت بنائے گی کیامرہ پرسل جگرنہ دراؤ کے ساتھ سپریہ پانٹے سواراد ایکس پرس رہتو تو آپ کو بتا دیکھ چھترزگر کے نکائے سنابوں میں بوتوں کی گنتی اس صبح سے ہی شروع ہو چکی ہے مدگڑنا لگاتا جاری ہے اور ہم دیکھیں کانگریس لگاتا جو ہے آگے چل رہی ہے چھترزگر کی ایکسو اکی آون نگری نکائوں میں ہوئے سناب کے لیے بوتوں کی گنتی جاری ہے تازہ رجانوں کی اگر ہم بات کریں تو کانگریس نے شروع سے ہی بڑت بنائے ہوئے ہیں وہی چھترزگر کی ایکسو اکی آون نگری ہے نکائوں کے دوہزار ایچسو چالس واروں میں کانگریس سات سو سے زیادہ واروں میں بڑت بنائے ہوئے ہیں جبکہ بی جے پی بھی تقریباً پانچ سو پچاس واروں میں آگے چل رہی ہے کل میں لاکر اگر دیکھا جائے تو اب تک کی صحتی یہ ہے کہ پردیش کے دس نگر نگموں میں پانچ سو بیالس واروں میں سے کانگریس دو سو ستر میں آگے چل رہی ہے جبکہ ایک سو بیاسی واروں میں بی جے پی بڑت بنائے ہوئے ہیں چھترزگر جنرطہ کانگریس سولہ وار اور نردلیے چھتر واروں میں آگے ہیں وہی پردیش کے کل ارتس نگر پریشت کے سات سو تریپن واروں کے شروعاتی ردھانوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہاں کانگریس ایک سو پیسٹر واروں میں بڑت بنائے ہوئے ہیں اور وہی بات کی جائے جنتہ کانگریس کی سو سات پر اور نردلیے انچالس واروں میں آگے ہیں اس کے علاوہ ایک سو تین نگر پنچاتوں کی ایک ہزار پانچ سو پیتالس واروں میں کانگریس دو سو اٹھاسی بی جے پی دو سو باتٹس جو کہ کانگریس گیارہ اور نردلیے چھتر واروں میں آگے چل رہی ہے آپ کو بتا دیں پردیش ایک سو اکیابہ نگری نکائوں میں ایک کس دسمبر کو چناف ہوئے تھے اور آج اس کے پرانام جو ہے گوشت کیا جا رہے ہیں مدگرنا صبح سے ہی شروع ہو چکی ہے پردیش جو ہے رات سے ہی تک تک ہی لگائے بیٹھے تھے اور صبح سے ہی جس طرح سے مدگرنا شروع ہوئی ان کی تک تک ہی لگی ہوئی تھی کیا رجان آئیں گے کیا آئیں گے اور صاف طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس جو ہے لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ دعوے تو دونوں ہی پارٹیاں کر رہی ہیں کہ ہماری جیت ہوگی ہماری جیت ہوگی پر صاف طور پر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کانگریس آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی جس طرح سے آپ نے بیان بھی سنا پردیش ادکش بیجی پردیش ادکش نے بھی بیان دیا وکرم اسیلی نے کہ نشط طور پر بیجی پی ہی جیت کر آئے گی زیادہ سے زیادہ پارشت جو ہیں جیت کے آئیں گے یہاں پر بیجی پی ہی جیت درست کر آئے گی ہمارا جو کام ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں اور ہماری ہی جو ہے ہمارے جو پاسدیں وہی جیت کر یہاں پر آئیں گے پر وادے اور باوے یہ تو لگاتار کیے جا رہے ہیں پر روزان کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں جس طریقے سے لگاتار کانگریس جو ہے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بیجی پی دعوے تو کر رہی ہے پر یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ شام تک کیا کچھ روزان نکل کے آتے ہیں کیونکہ اگر تار بیجی پی کا یہی کہنا ہے کہ شام تک کا جو ہے انتظار کیا جائے جو روزان آئیں گے ان کے پخش میں ہی آئیں گے اور ان کے زیادہ سے زیادہ پارشت جو ہیں جیتیں گے تو بتا بھی آپ کو چھتزگر کے نکاح چناو میں ووٹوں کی گنتی جو ہے سوبہ سے ہی شروع ہو چکی ہے اور ابھی بھی جاری ہے کل دس نگر نگموں اور 38 نگر پالکاؤں میں وار مدداتاؤں نے اپنے بتادیکار کا پریوک کیا ہے شروعاتی طور پر جو نتیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کانگرس جو ہے شروعاتی اگر ہم دیکھیں تو کانگرس اور بی جے پی کانگرس جو ہے بی جے پی سے آگے چل رہی ہے وہی اگر ہم بات کریں پیچھے پیچھے جنتا کانگرس اور انہی راجنیتک دلوں کے پرتیاشن کی تو وہ بھی جو ہے نظر آ رہے ہیں کئی ساری جگہ جو ہے نردلیے بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راجن کے بس نظر مگن راپور، دھمتری، درگ، بلاسپور رائیگر، کوربا، امبکاپور چرمری اور جغدالپور میں چناو ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں ان میں کل پانچ سو بیالس بار ہیں ان میں سے فلحال بی جے پی جو ہے ابھی پیچھے دکھائی دی رہی ہے اور کانگریس جو ہے لگاتار آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے سپسگر میں شہر شہر کس کی سرکار اس پر چرچہ کرنے کے لیے رہ پر سٹوڈیو سے جھل گئے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس پروکٹر اجرے ساہو بی جے پی پروکٹر نریج گفتہ سپسگر کے سمپاتک منور سنگھ بھگل بھو سواگت ہے آپ سبھی کا جس طرح سے لگاتار ہم دیکھیں مدگڑنا شروع ہو چکی سب سے پہلے جو ہے میں بی جے پی پروکٹر کے پاس آنا چاہوں گی سر جس طرح سے لگاتار آپ دعوے کر رہے تھے آپ نے ہر کوشش کی کہ کانگریس کو پیچھے رکھا جائے پر اب جو ہے کانگریس آگے آ رہی ہے کہ ابھی بھی آپ وہی دعوے کریں گے کہ آپ کی سکار آگے چل رہی ہے آپ کے پارشت جیت کے آئیں گے بھارتی جنگتہ پارٹی کے ہی پارشت بہت اچھی سنکھیہ سے جیت کے آئیں گے کانگریس کمیٹی کے پردیش ادھیکش کے کونڈا گاہو ستیت شہر میں بھی ان کا چوکڑا ساپ ہو گیا ہے تو اب چھنٹا نہ کریں سارے جگہ ہوگا ان کے منتری جو اہروارہ میں کیے جو اہروارہ میں بھوت کے اندر جا کے قبضہ کرنے کا پریاست کیے بھوت کے اندر جہاں وہ مدداتا بھی نہیں ہے اس پورے ویڈانسوہ چہتر کے مدداتا نہیں ہے وہاں گھوش کر مددان کو پرباویت کرنے کا پریاست کیے وہاں پر پندرہ میں سے دش جیت کی آئی بھارتی جنگتہ پارٹی اور پوستل بیلٹ سے مددان کرا کر انہوں نے جو کرنے کا پریاست کیا اس کے بعد بھی بھارتی جنگتہ پارٹی بہت بہتر پردرشنگ کر رہی ہے اور دیکھے گا بھارتی جنگتہ پارٹی اس پردیش میں بہت طائد نگر بنچائد نگر پالکا اور نگر نگوہو اپنی ستہ اسطح پیت کرے گی یہ سرکار جو ہے پیچوار سرکار ہو گئی یہ کپا سرکار ہو گئی ہے پورے پردیش میں کہیں روڈوں کا بناو بناو نہیں بنا رہے ہیں سب جگہ سی پیچوار کپا لگا دو پیچوار کرا دو پورا پردیش پیچوار میں جاکتا چکا ہے جنتہ سمجھ گئی ہے یہ سرکار کام کرنے والی نہیں ہے جتنے سنکشن آٹھ سو کروار روپے بچھلے سالوں میں اس پیسے کو روک دیا گیا نگری نکائوں کے پاس تو اس کا دوسپر نام بھوگنا پڑے گا جس کا دکھ رہا ہے اور آپ کو بتا دو بھارتی جنتہ پارٹی اس پردیش میں پون بہمت کی اور بڑھ رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس تھانی نکاؤں میں اپنی بہتر پردرشن کرے گی کانگریس سے بہت بہتر پردرشن کرنے جا رہی ہے نریش جی آپ یہاں پر بولتا رہے ہیں کہ آخری رجحانوں تک انتظار کیا جائے پر اگر ابھی کہ ہم بات کریں ابھی کہ رجحان کی ہم بات کریں تو جس طرح سے کانگریس آگے چل رہی ہے کوئی وجہ لگتی ہے آپ کو جس وجہ سے وہ آگے جا رہی ہے اور آپ پیچھے ہی ہیں دیکھئے آپ کو میں نے بتایا نا آپ کو ایک ایزامپل اور دیتا ہوں رائیپور جلے کے کورا نگر پانچہ آئے چھتر میں اسٹھتی ہے پرشاہشنی گادھکاریوں کی دو ووتوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پردیش پیچھے ہے وہاں پر کل پندرہ لوگوں کی سولہ کی سنکھے آٹھ ہمارے جیت چکے ہیں کانگریس کا ایک پر تیسی دو ووتوں سے آگے وہاں ریکاؤنٹنگ اپلیکیشن لینے سے منہ کرتا ہے یا پراجنیتی یا راجنیتی چھتر ہے آپ اپلیکیشن لے کے ریجیٹ کرو نا آپ ہماری پونر مردگرنا اور پونر گرنا کو آپ ریجیٹ کر سکتے ہو اپلیکیشن لینے سے منہ نہیں کر سکتے یا پراجنیتی دباؤ ہے یا راجنیتی چھتر ہے یہ بتا رہا ہوں آپ کو انتیم ریزلٹ آنے دیجئے دک جائے گا اجل ساہو جی جواب دیجئے دیکھئے نریز گپتر جی کی جھلاہت بتا رہی ہے کہ یہ بھلے اپنے سریم مکھ سے ہار سوکار نہ کرے پر ان کی آتما اور ان کی انتر آتما جو ہے وہ نگری نکاہ چناؤں میں ہار سوکار کر چکی ہے ہم تو سرو دن سے کہہ رہے تھے ہماری سرکار نے جو کام کیے ہیں ایک سال کے اندر چاہے وہ چھوٹے بھوکھنڈوں کی رہیسٹی پر جو انہوں نے بیہن لگایا ہوا تھا اس کو فری کیا ہے بیڈلی کا بیل ہاف کیا ہے کسانوں کے جیب میں جو پیسہ ڈالنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے جس طریقے سے آدھی واسیوں کی قریب قریب 42 سو اکر جمین جو اپنے پونجی پتی مطروں کو انہوں نے دینے کا کام کیا تھا اس کو لوٹانے کا جو کام کیا ہے جو جنہیت کلیانکاری جو ہماری سرکار نے کام کیے ہیں اسی پر ویسواس کر کے 46 گل کی جنتہ نے کانگریس کے پنجا نیسان پر مہر لگائی ہے اور شام تک نریزی بھی رکھے اور ہم بھی رکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھئے گا کہ لگ بھگ سبھی نکائیوں میں 70% سے ادھک نکائیوں میں کانگریس پارٹی کا قبضہ ہوگا کانگریس پارٹی کام کرنے پر بسواس رکھتی ہے لوگ تندر کی ہتیا کرنے والے لوگ لوگ تندر کی دعائی دے رہے ہیں انتھا گڑ میں ان کی سرکار تھی جس طریقے سے ان لوگوں نے کرت کیا کیسے کانگریس کے پتیاسی کو کھریدنے کا کام کیا اور جس طریقے سے دمن کاری ڈی تھی انہوں نے لگاتار 15 ورسوں تک نبھائی ہے اسی کا نبھاؤ آج ساید نریز گپتا جی یہاں پر بتا رہے ہیں لیکن ہم کام کرنے میں بسواس سکتے ہیں ہم کام کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کام کریں گے دیکھئے گا 36 گھر پورے دیش میں کے پٹل میں اُبھر کرنے آئے گا پر اگر یہاں پر ہم بات کریں تو رائیپور رازدانی کی سیٹ پر آپ لگاتار پچھڑ رہے ہیں اسے کس طرح سے دیکھا جائے پھر دیکھئے رائیپور رازدانی میں لگاتار دو بار دس ورسوں تک کانگریس پارٹی کا کب جا رہا ہے اور شام تک دیکھئے گا اسٹیتی اسپرسٹ ہو جائے گی یہ بات اور ہے کہ شروعاتی رجحانوں میں ابھی کہیں آگے کہیں پیچھے چل رہا ہے پہلے ہم آگے تھے اب کچھ کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن شام تک آپ دیکھئے گا رائیپور نگر نگم میں تیسری بار کانگریس پارٹی کا مہا پور بن کر ایک اتحاس گڑا جائے گا آج تک لگاتار تین بار ہیٹرک کسی بھی پارٹی نہیں ماری چلی منو جی کی پاس آنا چاہوں گی منو جی کیا لگتا ہے آپ کو ایسے کون سے مدبے ہوں گے جو لے کر کے لوگوں نے ووٹ کیا اور لگاتار ہم دیکھیں صبح سے ہی کانگریس آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے صبح کی صحتیتی تو ضرور تھی کی کانگریس لگاتار آگے بڑھتی نظر آ رہی تھی لیکن ابھی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جتنے بڑے نگر نگم ہیں وہاں سب میں کانٹے کا مقابلہ دیکھا جا رہا ہے کیول درگ اور دھمتری دو نگر نگم ہی ہیں جہاں پر کانگریس ایک طرفہ بڑھت بنا رہی ہے باقی سبھی نگر نگموں میں کانٹے کی تککر ہے بلکہ دو نگر نگم جو بڑے نگر نگم مانے جاتے ہیں رائیپور اور بلاسپور ان دونوں نگر نگموں میں بھاجپا کے جو پارشد ہیں وہ زیادہ سنکھہ میں جیتتے ہوئے نظر آ رہا ہے پھر الحال جو آدھے دن کی رجحان ہے اس کے متافق تو نشط طور پر یہ مانا جا رہا تھا چناؤ کے پہلے تک کی ستہ روڑ دل ہونے کا جو فائدہ کانگریس کو ملتا ہو ملے گا لیکن اتنی کانٹے کی ٹککر بھاجپا دے گی اس بات کی سمہونا کم نجر آ رہی تھی جو ہم نے سروے کرایا تھا اس میں حالان کی جو کل اس کے نتیجے بھی ہم نے جاری کیے تھے اس کے مطابق ہم نے بتایا تھا کہ کانٹے کی ٹککر دونوں راجنیتک دلوں میں ہوگی لیکن جو نتیجے اب جو رجحان جو دیرے دیرے نتیجوں میں بدلیں گے تو یہ نشیت کانگریس پارٹی کے لیے سوچنے کا وشہ ضرور ہوگا کہ جتنی امید انہوں نے کی تھی اتنی سفلتہ کانگریس کو پھل حال ابھی تک کے رجحانوں سے ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی چلی کانگریس پر وقتہ سے جانے ہوئی تھی کیا کچھ بجہ رہی ہے جس وجہ سے ہم لگاتا دیکھیں بڑی بڑی جگہ پہ جو ہے کاٹے کی ٹکر بھی ہے اور پیچھے ہوتے بھی بھی نظر آ رہی ہے کیا کچھ کہیں گے سر دیکھیں چھتیس گھر میں جس طریقے سے ہماری کانگریس کی سرکار نے کام کیا ہے لگاتا ایک ورس کا کارکال ہمارا بیتا ہے ہم تو اپنے کام کاج کے دم پر ہی جنتا کے بیچ گئے ہیں کہیں کہیں پر جرور کاٹے کی تکر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ہمارے کارکارتاؤں نے جس طریقے سے بوٹھوں کے اندر میں کور کسی ہوئی تھی جس طریقے سے ایک ایک گھر میں جا کر کانگریس کے پکس میں مددان کرنے کی اپیل کی گئی ہے کارکارتاؤں کی محنت نشطی طور پر رنگ لائے گی اور کانگریس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نگری نکائیوں میں اپنی سطح کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں بڑا اسپسٹ ہے آپ کو بتا دوں اس پورے چناؤں میں کانگریس کے پاکٹہ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے بوٹھ پر کمر کس لیا تھا رائیپور کا راج دھانی ہے رائیپور جہاں پر ایک وارڈ میں بھارتی جندہ پارٹی کے ایجنٹ کو دس بجے تک بیٹھنے نہیں دیا گیا مار کر بھگا دیا گیا جس پر پولیس کمپلین لکھنے سے منا کر دی آیوک پر جانے پر بولا آپ کلیکٹر سے بات کرو کلیکٹر نے اپلیکیشن لینے سے منا کر دیا بلکل انہوں نے کمر کس کے چناؤں لڑا ہے یہی چناؤں لڑنے کا کمر کس کے چناؤں لڑنے کا ان کا صلیقہ ہے اور جنتہ نے ان کو دیکھ لیا آپ رائیپور شہر میں چلیے آپ اپنی گاڑی نکالیے ہر جگہ کام بیس بنا کر گیارہ میں سے لوگ نو لوگ سبھا کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھولے میں ڈالا یہ ان کا پرپارمنس کا نتیجہ تھا مرود جی جس طرح سے باجپا میں ہم دیکھیں ٹکٹ ویٹرانڈ کو لے کر کے بہت گہما گہمی بھی دیکھی گئی تھی کیا لگتا ہے اس وجہ سے کچھ چناؤں پر اثر پڑا ہوگا کیا اور نتیجوں پر اثر آئے گا اس کا دیکھیں جہاں تک بات گہما گہمی ٹکٹ ویٹرانڈ کو دونوں ہی راجنیتیق دلوں میں جتنے چھوٹے چناؤں ہوتے ہیں اتنے ہی جیادہ چھوٹے چھوٹے کارے کرتا ہیں ان کی اکچھا ہوتی ہے کہ پارٹی ان کو موقع دے ان کو ٹکٹ دے تو یہ بہت سماننے بات ہے دونوں ہی راجنیتیق دلوں میں اس میں سفلتا بھی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نردلیوں کا جو پورا پرتیشت ہے یادی ابھی رجحانوں پر ہم گوھر کریں تو سولہ سے سترہ اٹھارہ پرسنٹ جو وارڈ ہیں وہاں پر نردلی آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ جو نردلی جیت رہے ہیں وہ کس راجنیتیق دل کے باغی ہیں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نردلی چناؤ جیتتا ہے اس کو پارٹی سہر سواپس لے لیتی ہے جو ہار جاتا ہے بھلے اس کو گنارے کر دی جاتا ہے لیکن جیتے ہوئے لوگوں کو واپس لی جاتا ہے تو ابھی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایک جو نردلیوں کی سنکھا ہے کئی نگر نکموں میں نگر پالکوں میں نگر پنچائتوں میں نردلیوں کی بہت محتفور بھومی کا رہے گی نگر سرکار بنانے میں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ جو بھاگی یا نردلی جیت کیا ہیں وہ کس دل کے سے بغاوت کر کے چناؤ لڑے تھے اور وہ ان کی کیا ایسیتی ہے تو اس کے آدھار پر یہ تیہ ہوگا بہت ہی جگہوں پر کم سے کم پچیس سے تیس پرسنٹ جو نگر نگم نگر پالک اور نگر پنچائت ہے وہاں پر نردلی مہتپوڑ بھومی کا نبھائیں گے اور یہ نردلی مہتپوڑ بھومی کا تو نبھائ رہے ہیں مرمانو جی اگر ہم دیکھیں جب نردلی بڑت بناتی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں تو ہرش ٹیڈنگ کے معاملے بھی زیادہ آتی ہیں تو کیا لگتا ہے اس کا بھی اثر پڑے گا بلکل یہ بھارتی راجدیتی کی برائی ہے کہ جہاں پہ بھی بہومت کی جررت ہوتی ہے اور بہومت کے لیے جب آپ کو کسی کو اپنے فیور میں لینا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ سعودے باجی کرتے ہیں تو نشی طور پر اس کے دوس پرنام بھی لیکن یہ جو لوگتانترک بیوستہ ہے اس کا انیوار انگ بھی ہے چلیے چلیے سن لیتے ہیں جان لیتے ہیں کانگریس پروختہ سے کیا سوچ کہیں گے آپ کیا کو اس سے لگتا ہے جس طرح سے روجہان جو ہے لگاتار بدلتے جا رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں بڑی بڑی جگہ کے اگر ہم بات کریں ٹکر بھی یہاں پر دیکھے جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں رائیپور میں آپ کے میئر بھی پیچھے چل رہے ہیں اس پر کیا کچھ کہیں گے آپ دیکھیں اجید یہ شروعاتی روجہان ہے شام تک آپ دیکھیں گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی اپنے دم پر ادھکانس 70% سے ادھک نگری نکائوں میں ستہ میں قبضہ کرے گی اور بھارتی انتہ پارٹی کی جو پروکتہ نریز جی کہہ رہے تھے کہ ان کی ایجینٹ کو بیٹھنے نہیں دیا تو کیوں نہیں بیٹھنے دیا اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے ان کو نیرویچن آیوگ جانا چاہیے وہاں پر آویدن کرنا چاہیے آپ ٹیلی ویجن چینل پر بیٹھ کے جھوٹے منگڑت آروپ اس کی اوپر نہیں لگا سکتے کچھ سرکار چناؤں نہیں کراری ہے سرکار سرکار جو یہ کام چناؤں کرانے کا نیرویچن آیوگ چناؤں کرانے کا کام کرتا ہے آپ کو وہاں یا کر یہ سب باتیں رکھنی چاہیے آپ کے مدگڑنا آپ کا جو مدگڑنا ایجینٹ ہے اس کے فارم میں کیا تروٹی رہی ہوگی کیا رہی ہوگی آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر کے کیول آروپ لگانے سے کوئی چیز صدی نہیں ہوتا ہے اور ان کی یہ جو جھلہہٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ نیتک طور پر ہار سکھکار کر لیے ہیں شام کو ہم پھر بیٹھیں گے اور تب یہ دیکھئے گا یہ جنادیس کو سکھکار کریں گے آج یہ بھلے ابھی جنادیس کو ماننے سے انکار کر رہے جو روزان آرہا اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں نریج جی کیا اس جھلہہٹ مانی جائے جس طرح سے جھلہہٹ ہے صاف طور پر تو کیا لگتا ہے کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے واقعے میں جھلہہٹ ہے جھلہہٹ کیا ہے اب یہ تو بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے جس پر گزرتی وہ جانتا ہے جیدی اس کے بوتھ حیجن کو بوتھ سے جائے اور شکایت کرنے پر پولیس اور کلیکٹر کوئی کاروہ ہی نہیں کرے اور کمیشن آکر خود کام کرنے نہیں جاتا ہے ہم نے کمیشن سے مانگ کری تھی کہ ہم کو 24 آورز سٹرانگ روم کی سرولینس پردان کیا جائے ان کو لوگ سبھا چناؤں میں اور ویدان سبھا چناؤں میں وہ سرولینس پردان کیا گیا تھا کی نہیں ہمیں کیوں پردان کیا گیا سٹرانگ روم میں اہیرواڑا کا سٹرانگ روم پیچھے سے پورا دیمک کھایا ہوا تھا جس پر ہم کو پیچھے جا کر بیٹھنا پڑا سامنے اور پیچھے دو جگہ جیوٹی لگائی گئے وہ بھی ہم کو رات کو تین بجے سمجھ میں آئے کہ یہاں دیمک لگا ہے یہ چرطر ہے سرکار کا آپ کو اور پتا دوں آپ نے جب بیلٹ پیپر اسے جب بوٹنگ کے لیے جب ٹینڈر پروسیس میں ہی کیا گیا بلا کر کوٹیشن سے کوٹیشن سے بیلٹ پیپر شاپ نے ایک آدیش دیا گیا اور کتنا پیپر ویسٹ ہوگا اس کا کوئی سکشن نہیں تھا کتنا چھاپ کے دے گا اور اس پر مینوال جو نمبری ہو رہی تھی that was آل مینوال اور آپ کو بتا دوں سکریسی لیگ اس پر دونوں جگہ نمبر ڈالا ہوا ہے یادی میں نے کس کو ووٹ دیا ہوں میں نے یادی نوٹ کر کے آگیا تو میں اس سکریسی کو لیک کر سکتا ہوں یادی کوئی بھی وقتی وہاں پہ نمبر ملان کر کے آجائے تو کاؤنٹنگ میں اس کو ملان کر سکتا ہے سکریسی لیک ہے اتنا بڑا فیلور ہے پورے سسٹم کا پورے سسٹم کا اتنا بڑا فیلور ہے مدداتاوں کو اوپر کتنا بڑا خدارک ہاتھ ہے آپ سوچیں اس کی مددان کی سکریسی لیک ہو رہی ہے بنو جی جس طرح سے بات کر رہے ہیں بلک پر تکی بات کر رہے ہیں بہت آئے جگہ میں جو پریسائیڈنگ افسر کی سین لگی تھی وہ پیچھے سے کانگریس پتیاسی کے اوپر ہی تھی بہت آئے جگہ میں میں نے 22 جگہ تو میں نے خود جا کے دیکھا 22 بائی کانگریس کی جگہ پہ 22 جگہ سے سکایت آئی کہ یہ ہے جس کی ہم نے سکایت جلانے واشان ادھکاری نے یہ کہا کہ ہم اس کو ٹھیک ہے دھیان میں رکھیں گے کاؤنٹنگ کے سامنے چی طرح بڑا حاصل ہوگا اس کاؤنٹنگ میں آپ کلپنا کریے چلی منو جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی منو جی کیا لگتا ہے جس طرح سے بیلے پیپر کا لگاتا اور انگریس کا اسٹینڈ پہلے رہا ہے کہ وہ ہمیسہ آروپ لگاتے رہے ہیں کہ EVM میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے اور اس سے نتیجے بدل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک ان کا راجنیتک اسٹینڈ تھا جس کے قارن سرکار میں آنے کے بعد اس واسطہ کو لاغو کرنا تھا کیونکہ لگاتار اتنی بادشیت اس میں ہوئی ہے کہ EVM کیا واسطوں میں ٹیمپر کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ہے تو آم جنتہ کے من میں بھی یہ بات جو ہے کہیں کہیں آنے لگی تھی کی واسطوں میں کیا EVM ٹیمپر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس کی لئے سرکار نے جو اپنے جو پولیٹیکل اسٹینڈ تھا اس کے تحت انہوں نے جو ہے بیلت پیپر سے چناؤ کرانے کرنے لیا حالانکہ بیلت پیپر کو لے کر شروع سے بھاچپا جو ہے سوال اٹھاتی رہی ہے کہ بیلت پیپر کے اپیوک سے کہیں نے کہیں پرساسنک جو ہے دباؤ والی بات آتی جہاں بھی تو وہاں پر پرساسن جو ہے وہ سرکار کے دباؤ میں آکے جو ہے ستہ زاری دل کو مدد کر سکتا ہے اس طرح کے آروب بھی لگتے ہیں اور جو راج جو نرواتن آیوگ ہے ان سے لگاتار ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بار بار اس بات کو لے کر آشوست کیا کہ نشپکچ اور سانتیپون طریقے سے مددان کرائے جائیں گے حالانکہ بھاچپا نے سمیہ سمیہ پر کئی بار جو ہے عویوستہوں کو لے کر شکایت بھی درج کرائی ہے جس کی جات کی بات جو ہے وہ کہی جاتی نہیں لیکن یہ ایک سسٹم ہے ہمیسہ جو بھی ستر اوڑ دل جس کی سرکار ہوتی ہے اس پر ہمیسہ وپکچ جو ہے اس طرح کاروپ لگاتی ہے چناؤں میں گڑھ بڑی کرانے کاروپ لگاتی ہے راجنیتک دوا کاروپ لگاتی ہے یہی بھاچپا جب سرکار میں تھی تو کانگریس یہ کام کرتی تھی اب کانگریس سرکار میں ہے تو بھاچپا یہ کام کرتی تھی یہ تتھات مک روک سے صحیح ہے کہ یہ بتا دیجے بینہ ٹینڈر کے کوٹیشن سے انہوں نے سارے بیلٹ پیپر پورے چھتی سرکڑ میں دیکھئے میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ جو ان کی جھلہہٹ ہے وہی پردرسیت ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بیٹتی ہے وہ سمجھتا ہے انتہ گڑھ بھول گئے جہاں پر کانگریس کے پرتیاسی کو آپ نے خریدنے کا کام کیا تھا ارے آپ کے دماغ بابو اپنا انبھاؤ سایا کر رہے ہیں جیس طریقے سے پچھے چناؤوں میں تیبولیشن سیٹ نہیں دیا کرتے تھے انہوں نے جو جو کرتی کیا ہے اسی کرتی کو اپنے جھوٹ کو جس خوبصرتی کے ساتھ پیش کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ بھارتی انتہ پارڈی کے چریتر کو دکھا رہا ہے یہ جو جھلہہٹ ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ہار سوکار کر لیے ہیں اب ہار سے بچنے کے لیے ہار کا ٹھکرا کس کے سر پھوڑے کس کے سیر پر ہار کا سافہ بانے وہ کام کرنے کا کام بھارتی انتہ پارڈی کر رہی ہے میرے سوالوں کا جواب دے تو آپ کے سوالوں کا جواب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ بھی کسی بڑی بڑی جیس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں آپ یہ بات تو کر رہے ہیں یہاں پر آپ تک روکیے پردیس کی جنت آپ کے سوالوں کا جواب دے گی آپ بیلٹ کتنا پرسنٹ چھپا اور کتنا پیپر پرسنٹیج ویسٹیج ہو گیا ٹینڈر کیوں نہیں ہوا جب بیلٹ چھپنے چلا گیا یہ کو بتا دو جب بیلٹ چھپنے چلا گیا تب کیا آپ سو رہے تھے تاہیت کی گئی تاہیت کی گئی تاہیت کی گئی تاہیت کی گئی چلی چلی منو جی کس طرح سے دیکھتے ہیں یہی کو پرابلم ہے سکایت کو سکایت نہیں ہے بولنے کے دوسرا کوئی علاج نہیں ہے منو جی جس طرح سے عروف لگاتا لگ رہے ہیں چلی منو جی جس طرح سے لگاتا یہ دونوں ہی باتیاں عروف لتی عروف لگا رہی ہیں کیا لگتا ہے کس روپ میں آپ دیکھنا ہے دیکھئے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چناؤں ہوتے ہیں راجنیتک مددوں پر ہوتے ہیں اور مددے جو ہے اسی طرح کے عروف تتیاروپ میں ہی تیگ کیے جاتے ہیں اور اس کے ادھار پر جو ہے پارٹیاں جو ہے اپنے اپنے پکس میں محول بناتی ہیں تو نشطی طور پر یہ عروف کبھی بھاچپا پر لگتے تھے اب کانگریس پر لگ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جرور نریز گپتہ جی نے جو کہا کہ تتہاتمک روپ سے پاتے رکھیں تو نشطی طور پر ان کی جو آپکتی تھی بیل ایک پیپر کو لے کر نشطی طور پر اس آپکتی میں دھم تھا اور اس بات کی جات کا آج واسن بھی نرواشن آیوگ نے دیا ہے لیکن لوگ صبح اور ویدان صبح چناؤں کی بات کریں تو اس میں پورا جو ہے بھارت نرواشن آیوگ کا دخل ہوتا ہے لیکن جو اس تھانی نکائے کے چناؤں ہوتے ہیں وہاں پر پورے جو اس کے لئے الگ جو نرواشن آیوگ بنایا جاتا ہے اس کی جمعہ داری ہوتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سرکار کا پربھا اس پر رہتا ہے اس لئے یہ سکایتیں ہوتی ہیں اس کی جانت کی بات بھی کہی جاتی ہے بہرحال جس طرح سے سننے میں شروع میں آرہا تھا کی بیل ایک پیپر سے چناؤں کرانے سے کافی جو ہے بیواد ہوگا اور جو ہے اس میں راجنیتیک دروپیو کی بھی بات سامنے آئیں گے لیکن اتنی جس طرح جس پہمانے پر ہم نے سوچا تھا اس پہمانے پر ابھی تک کہیں سے کوئی اس طرح کی گڑھ بڑی کی بات سامنے نہیں آئی ہے جیسے کی ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی جہاں پہ ہارجیت کا انتر بہت کم ہوتا ہے پونر متگڑنا کی بات جہاں جہاں پر آتی ہے بیواد وہیں پر ہوتا ہے اور آج بھی کچھ جگہوں پر یہ ہوا جیسے کی نریش گپتہ جی نے کورا کا اوزہران بتایا کہ وہاں پر بھاجپر 802 ووٹ سہار ہے اور پونر گڑنا کی جو ان کی اپیل تھی وہ اپلیکیشن ہی ملیا گیا اپ ہماری بیل ایک پیپر سے بہتر تھا کہ ای بیم سے چناؤ ہوتے دیکھئے ای بیم کو لے کر پورے دیش یا پی کانگریس نے ای بیم کا ویروت کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے اور انہوں نے وقالت کی تھی کہ بیل ایک پیپر سے چناؤ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نشپکچ اور پاردرسی ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا ایک سٹینڈ تھا اس لئے سرکار میں آنے کے بعد یدی وہ بھی ای بیم سے کراتے تو پھر ان کے اوپر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا اسٹینڈ کے مطابق انہوں نے صحیح کیا کہ انہوں نے ایک طرح سے پورا بھیان شیر رکھا تھا کہ نہیں ای بیم سے گڑھ بڑی ہوتی ہے بڑے بڑے دیشوں میں جہاں پہ ای بیم شروع کیا گیا واپس وہ بیم شروع کیا اور پی سی سی کے جو چیف ہیں ان کے ایریا میں کانگریس کی چوپڑا ساپ ہو چکا ہے کانگریس کے منتری ردگرو روین چوبے ان سارے جگہوں میں بھی کانگریس کی بہت بری استطیق ہو چکی ہے بطلب آپ یہاں پر مان رہے ہیں کیونکہ ہم کوردہ کی جس طرح سے استطیق دیکھیں بڑے نیتاوں کو پربھاو بھی یہاں پر نہیں چل پایا ہے کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں تو نہیں نہیں بڑے نیتا کا پربھاو بھاو سار مدداتا آپ کو دیکھ بڑے نیتا پرتیاشیوں کے ساتھ ساتھ وہ دیتا ہے کہ ہمیں ووٹ دینا ہے اور جو ماسلس میں گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کلپنا کریے آپ گوٹ کے نیچے تک جائیے کاسا ووٹ ڈالا ہے میں نے چھوٹا سا ایجامپل دیا رائپور کا ایسے کتنے جگہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیے ایکاونٹ کتنا بیلٹ چھپکے آیا میں نے آپ کو پانچ ہریم پیپر دیا پانچ ہریم میں کتنا پیپر بن رہا ہے اور کتنا بیلٹ بن رہا ہے اور کتنا بچکے آیا اس کا حساب نہیں ہے آج کار اجر جی بہت ساری جگہ ہم دیکھیں بہت سارے بڑے نیتا دکھر جو ہیں وہاں سے ہارتے وی نظر آئے آخر کیا وجہ رہی دیکھیں جو بھی وجہ رہی ہوگی اس کی ہم سمکشہ کریں گے کانگریس نے بہت اچھا پروزرسن کیا ہے جہاں پر ہمارا پروزرسن ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ہے وہاں پر بیٹھ کر کے آج شام کے بعد میں جب پورے نتیجے آ جائیں گے تو ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کر کے اس کی سمکشہ کر کے کیا اس کے پیچھے کے کارن ہے اس کو جاننے کا پریاست کریں گے اور آنے والے سمیں میں اس کو سوزارنے کا بھی پریاست کریں گے منو جی جس طرح سے ہم دیکھیں کانگریس پارٹی دیکھیں اب آجپا دیکھیں ان کے دگت جو ہیں پچھڑتے ہوئے نظر آئے دگتوں کے چھیتر میں جو ہیں پیچھے وڑتے ہوئے نظر آئے کیا لگتا ہے آگر کیا وجہ ہوگی اور اس کی کیا معنی نکالے جائیں دیکھیں اس کے ایک پرموخ معنی تیئے ہیں جیسے رائیپور نگر نیگم کی بات کریں جتنے مہا پور کے دعوے دار چاہے وہ بھاچپا کے ہو کانگریس کے ہو وہ سبھی اپنے اپنے وارڈ میں چھوٹے سے وارڈ میں پچھڑتے ہوئے نظر آئے جیسے ورطمان جو میئر ہے پرموخ دوبے وہ اپنے وارڈ میں ایک نردلی کے مقابلے پیچھے چل رہے ہیں اسی طرح سے بھاچپا کے سنجے سے واسطہ ہیں جن کو میئر پت کا سب سے بڑا دعوے دار مانا جارہا تھا وہ بری طرح پچھڑ رہے ہیں اپنے وارڈ سے اسی طرح سے جو بھاچپا کے جیلر دیکھیں راجی و اگروال وہ پچھڑتے دیکھ رہے ہیں سورکانت راٹھ اور سوروات میں پچھڑتے رہے ہیں اسی طرح کانگریس سے سری کمار مینن وہ بھی مہا پور کے دعوے دار مانے جارہا تھا وہ پچھڑتے تو اس طرح سے جو ہے اس کا ایک مہتپن کارن یہ بھی ہے کہ پارٹی کے اندر ہی اندر بھی اس بات کو لے کر لڑائی چلتی ہے کہ مہا پور بننے کے لیے انکولی ستھی کیا ہوگی جیسے بھاچپا میں ادھی پانچ دعوے دار ہیں تو وہ چاہیں گے کہ مہتپن دعوے دار اپنے آپ کسی طرح سے ہار جائے جس سے ہم کو بعد میں پائدہ ملے اس طرح کی پراویتی جو ہے دونوں راجنیتک دلوں میں ہوتی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں لیکن ہمارا پرتیزندی ہار جائے تو اس کو اس روپ میں بھی دیکھا جانا چاہیے خاص طور پر جو رائیپور نگر نگم کا سندر بھائی اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کوردھا کی کوردھا پورو مکھی منتری ڈاکٹر نگر نگم چھیتر جو راجنان گاؤں ہیں وہاں پر انہوں نے فوکس کیا تھا اور وہاں پر کانٹے کی ٹکٹر ہے راجنان گاؤں میں بھاچپا اور کانگریس کی بیچ کوردھا میں پچھلے بار بھی دیکھا تھا کہ پردیس میں سروادھک متوں سے کانگریس کی جیت کوردھا سے ہوئی تھی تو وہ ٹرینڈ جو ویدھان سبح چناؤ کا سمیں تھا شاید وہ ٹرینڈ ابھی تک بھر قرار ہے اس تھانی لوگ جس کارن سے بھی ڈاکٹر رمن سنگ سے ناراض رہے ہوں گے کیونکہ اس سمیں بھی اس بات پر بہت چرچہ ہوئی تھی کہ کوردھا جو کرم بھومی رہی ہے وہاں سے کانگریس پتیاسی محمد اکبر کیسے اتنے بھاری بھرکم مطور سے جید گئے اور بھارج پتیاسی وہ کافی وہاں پہ سمجھ چاہوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن بات وہی ہے کہ اس تھانی کچھ نکچ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جس سے پورے وہاں پر ناراضی جیسے کونڈا گاؤں کی چرچہ ہم کر لیں کونڈا گاؤں میں موہن فوکس کرنا پڑتا ہے اور اپنے گھر کو لے وہ کانپیڈنٹ رہتا ہے لیکن اس سمجھ میں ہم نے خبر بھی دکھائی تھی کہ موہن مرکان کونڈا گاؤں میں کافی دنوں تک کونڈا گاؤں چھوڑ نہیں پا رہی تھے شروع جب ٹکٹ وطرن ہوا اور اس کے بعد جو کیمپیننگ پردیس کے دوسرے علاقوں مہون تھی تو ہم نے اس میں ایک خبر سلائی تھی کہ موہن مرکان اپنے چھوٹے سے نگر پالی کا مولج گئے جب کہ ان کو پورا پردیس دیکھنا ہے اور اس خبر کے بعد وہ باہر نکلے تھے تو اس نام محنت کرنے کے چناؤ منود جی کیا لگتا ہے جس طرح سے راستی مدد ہے ان کا کتنا اثر پڑھا اگر ہم تیس ستر کی بات کریں رام مندر کی بات کریں تین طلاق کی بات کریں نار سی کی بات کریں تو کیا لگتا ہے ان کا بھی اثر اس مدد پہ بڑا ہے کیا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ نکائے چناؤ میں راستی مددہ کہیں پر بھی حاوی رہا کچھ بدھی جی بھی اس ویسے میں بحث ضرور کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بدھی جی بھی مجھے ایسا نہیں لگتا ہے یہ پر جی بھی اس تو اس تھانی مددہ اس کے علاوہ پردیش سرکار کیا کر رہی ہے اس کی خلاف جیسا کی بار بار بھاچپا کے پروکتہ پچھلے ایک ہفتے سے جتنے چندگری نکاہ چناؤں کو لے کر ڈیبیٹ ہوئے اس میں بھاچپا پروکتاؤں کا یہ دعویٰ تھا کہ جو نگر پنچائت چھتر ہیں جہاں پر آبادی کا ایک بڑا حصہ کرسی آدھارت ارثوی اصفہ پر آدھارت ہوتا ہے اور کسان پریوار کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں پر دھان کریدی کو لے کر کسانوں میں جو ناراضگی دیکھ رہی ہے اس کا پائدہ چناؤں میں دیکھے گا یہ ریفلیکٹ ہوگا تو اس طرح کی بات جو ہے وہ آتی ہے تو اس تھانی جو بیشہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پردیش سرکار کے کام کاج کو لے کر یدی لوگ خود ہیں تو اس کا اچھا پرینام اس ستہ ذاری دل کے پکشمہ آئے گا اور یدی کسی بات سے ناراضگی ہے تو وہ اس کے جو ہے ناکارات مک پرینام کے روپ میں سامنے آئے گا تو راستی مددے کہیں حاوی رہے ایسا مجھے دکھائی نہیں دیا کم سے کم نگری نکاح چناؤں میں جرور کہیں کہیں پر صدیش ناراضگی سے اب سمجھ لے پہے ہیں اس کے کون سے مددے تھے جو نے لے کر کے آپ جنتہ کی بیچ میں گئے اور جس طرح سے لگاتر آپ دعوی کر رہے ہیں کہ جیت آپ کے سنسط ہے ایسے کون سے مددے ہوں گے جو لگاتر اثر کر رہے ہیں اور کریں گے ہم نے مول روپ سے اپنے پندر سالوں کے پر فارمنس اور ایک سال میں شرکار کے کمیٹمنٹ کا فیلور اور ہمارا ویزن اور ہم آگے کیا کرنے والے ہیں یہ ساری چیزیں اور پارٹی کی بشا پارٹی کی بشا پارپومنس آپ بات کر رہے تو ویدان سبا میں تو آپ بیچھے ہیں یہ پارپومنس آپ نے ویدان سبا میں بھی جنوائی تھی پار وہاں پر کیوں بھی شرہے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد لوگ سبا چناوں میں جیارہ میں سے نو سی جیت کے آئے تھے یہ یہ بھی ایشو تھا تو اسی چیز کو ہم اپریس کر رہے تھے لوگوں کو کی وارڈ سے لے کر دلی تک ہماری کدھنی اور کرنی کیا چیز ہے اور دوسرے راج نیتک دل کا سوچ کیا ہے اور دوسرے لوگوں کا کیس سوچ کیا ہے یہ تک تھا تو دوسرے کو میں اس سے بہت دیٹیل میں نہیں ڈسکس کر سکتا لیکن ہم اپنا پارٹی کا پائنٹ آف یو جنتا کو بتانا چاہتے تھے آپ کو لگتا ہے نریجلی آپ کے جو راشتی مددی تھے راشتی جو فرقے لئے گئے ان سے اس پر یہ چناف پر کوئی فرق پڑا ہے دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان نہیں ہوگا کموں بے ساری چیزیں آتی ہیں اور اسٹھانی چناف میں بہت ساری چیزیں راشتی اس طرح گون ہو جاتے ہیں اسٹھانی چناف میں یہ ستھیں ہیں چلیے اس کو لے کر کوئی چناف پر بھی نہیں جاتا ہے اس کا آدھار ہی کچھ اور ہے ٹھیک ہے چلیے عزو جی کے پاس چلتے ہیں عزو جس طرح سے آپ نے ویڈان صبح میں آپ کو جیت ملی اس کے بعد ہم دیکھیں لوگ صبح میں آپ وہ برقرار نہیں رکھتا ہے پر اگر ہم بات کریں نیکائے چناف میں بھی ہم دیکھیں تو بڑی بڑی جگہ پہ کہیں نہ کہیں آپ پیچھے ہوتے آگے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اسے کس طرح سے دیکھا جائے اسے جنادار گھٹنی کی بات کریں کہ کانگریس کی دیکھیں نگری نکائے کے دیکھیں ویڈان صبح چناؤں میں جس طریقے سے نتیجے آئے تھے اس کے بعد میں میں مانتا ہوں کہ لوگ صبح میں ہم کو جتنا اچھا پروزرشن کرنا تھا ویسے ہمارے انروپ پرینام ہمارے پکش میں نہیں آئے لیکن پھر بھی پہلے ہمارا ایک سانسد ہوا کرتا تھا لگاتار دو بار سے اس بار ہمارے دو سانسد مطلب ایک طرح سے ایک سانسد کی بڑھوتری ہوئی ہے میں مانتا ہوں کہ کچھ راشتی مددے رہوں گے پورے دیس میں کانگریس پارٹی جس طریقے کا پروزرشن کرنا چاہیے تھا ویسا پڑھنام بھی نہیں آیا اس کو سوکار کرنے میں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نگری نکائے چناؤ کی تو یہ چناؤ پوری طرح سے اس سانی مددوں پر ہم نے لڑا تھا ہماری سرکار کے جو کام کاس تھے ہم نے جو عام لوگوں کے لیے کام کیا ہے جو کسانوں کے لیے کام کیا ہے اس پردیس کے اندر پچھلے پندرہ ورسوں میں جہاں پندرہ ہجار کسانوں نے آتمتیا کی تھی وہ سلسلہ کسانوں کے آتمتیا کے روکنے کا اگر کوئی کام کسی سرکار نے کیا ہے تو موپوز بھگیل جی کی سرکار نے کیا ہے کسانوں کے جیب میں پیسہ ڈالنے کا کام کیا ہے اسی کسانوں کے ووٹوں سے ان کے اجھک سے اجھک سانسد جیت کے آئے نو سانسد ان کے جیت کے آئے لیکن جب اس کسان کے ادھکار کی لڑائی میں کسانسدوں کو کھڑا ہونا تھا تو ایک بھی سانسد سامنے نہیں آیا سارے لوگ پردے کے پیچھے چھوپے رہے اور بھوپیز بھگیل جی کی سرکار نے کہا کہ ہم نے کسانوں کے سوالہ کیا ہے جو بھرنے کا کام کیا ہے کسانوں کی ہر سویدھا دی ہے تو آپ کو EVM سے چناف کرانے میں کیا دکت تھی کیوں بیلت پیپر کو زور دیا گیا کی بیلت پیپر بھی کس بات کا ڈر تھا دیکھئے ہم نے اپنے چوراسوے ادھیویشن میں ایک راجیتک پرستاؤ پاریت کیا تھا کہ ہماری پارٹی EVM کے پرچ میں نہیں ہے کئی بکاس شل دیش ایسے ہیں جو پہلے EVM کی پدھتی ان لوگوں نے اپنا ہی لیکن بعد میں جب ان کو یہ لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں اس میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں اس سے پڑنام پرحاویت ہو سکتے ہیں تو وہ سارے جو دیش ہیں وہ واپس بیلت کی اور آگئے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں پوری نرواشن پرکریہ پوری کی طرح بیلت پیپر سے ہو اور نرواشن آیوک کو جب باقی راجیتک پارٹیا کہہ رہی ہیں کہ ہم کو اس پردھتی میں سنکا ہے تو نرواشن آیوک کا کام ہے پاردرسیدہ کے ساتھ چناؤ کرانا اس کو سبھی راجیتک دل کی مانگ کو سمجھتے ہوئے ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب سارے لوگ مانگ کر رہے ہیں تو بیلت پیپر سے چناؤ ہونا چاہیے آخری سوا میں منو جی سے پوچھ لیتی ہوں منو جی ایسا کیا لفتہ آپ کو دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے ایسے کون سے مدد رہے جو اتنے پرباوت رہے دیکھئے مکھ روپ سے مددہ جو ہے چونکہ نگری نکائے کا چناؤ تھا تو شہری بکاس جو ہے وہ پرمک مددہ تھا جو میں نے بتایا جیسا کی کہ عام آدمی جو ووٹ کرتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس کے محلے میں کیا کیا سمسیاں ہیں اس سمسیاں میں کتنا سوہار ہوا ہے کس راجنیتک دل کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی کسی وارڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی آدمی تین بار چار بار سے جیت رہا ہے وہ کتنا ان کو مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ تمام چیئے جو ہے وہ مدداتا کے دماغ میں ہوتی ہے مددہ جو ہے دونوں راجنیتک دلوں کہ جو مدد ہیں جیسے کانگریس کا مددہ تھا کہ جو پردیس میں ان کی سرکار آئی ایک سال میں ایک سال میں ڈبلوپمنٹ کے کیا کیا کام ہوئے خاص طور پر گرامیڈ وکاس کے ساتھ تھا سہروں میں جو انہوں نے کام کیے بجلے بل آدھا کیا جو جو چھوٹے جمینوں کی رجسٹری پر جو روک لگی تھی ان کو ہٹانے سے کس طرح سے لوگوں کو سویدھائے ملی یہ تمام چیزوں کو کانگریس پارٹی نے مددہ بنایا تھا وہیں جو بھاچپا ہے اس نے سرکار کی ایک سال کی جو کام کاک کیا سفلتا کہ اس میں کوئی انٹرسٹرکچر ڈبلوپمنٹ نہیں ہوا سال بھر میں کانون ویورس تھا کی اسکتی بگڑی رہی یہ تمام چیزوں کو بھاچپا نے مددہ بنایا تھا اس کے علاوہ یہ پرمک مددہ تھا کہ ای وی ایم کی وجہ بیل ایک پیپر سے مددان کر آ رہے ہیں اس کو بھاچپا کے نتب ہونانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اپریٹیکس طریقے سے جو چناؤ کرائے جا رہے ہیں جس کے تحت پہلے ایک مدداتہ دو بار ووٹ ڈالتا تھا ایک وائٹ پارست کیلئے اور ایک میئر یا ادھیکس کیلئے اب اس کو جو ہے اپریٹیکس طریقے سے جو نرواشن کرائے جا رہا ہے اس کو بھی بی جے پی نے مددہ بنایا کہ جو سرکار ہے اس نے عام آدمی سے ایک ووٹ دینے کا ذکار کھین لیا تو یہ تمام مددے تھے جو اس پورے چناؤں میں حاوی رہے ہیں بہت سب روکتر پرس میں آنا چاہوں گی کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ کا میئر جیتتا بھی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو سرکار کانگرس کی ہے آپ کو سپورٹ مل پائے گا لگتا ہے آپ کو دیکھئے سرکار کسی بھی راجنیتی دل کی سرکار کے ساتھ تو اس راجنیتی دل کا نتری تو کرتے ہیں لیکن سرکار سرکار ہوتی ہے 36 سرکار سب راجنیتی دل کے ساتھ کام نہیں کرے گی نہ پورورتی سرکاروں میں کیا ایسی ہمیں آپ اچھا ہے لیکن سرکار جو اس تھانی نکاہ کا سردھانی قدقار ہے اسے کوئی سرکار نہیں چھین سکتی ہے جب آپ کی سرکار دلستو کانگرس لگاتر کہتی آئی تھی کہ آپ کی سرکار کوئی سپورٹ نہیں کرتی ہے کچھ کام نہیں ہوگا سرکار میں کتنا سرگوزہ مہا پور کو کتنا سیوگ کیا رائپور کے مہا پور کی گھوشنا پتر میں اور دیکھے گا ان کی اپلبدیوں کی سوچوں میں کس کاری کال کی ساری اپلبدیاں ہیں تو بڑا اسپسٹ ہو جائے گا سرکار سرکار ہوتی ہے یہ بھی سرکار راجنیتی بھاؤنا سے کہ یہ مپسکید سرکار ہے ایسا کام کرے گی سرکار اجازی اجازی آپ سے جاننا چاہوں گی کیا کچھ کہیں گے اسپر دیکھیں نشطی طور پر چناؤ کے آج پرنام آ جائیں گے اور اس کے بعد جب مہا پور اور پالی کا جھیکچو کا جب گھن ہو جائے گا اس کے بعد سرکار سارے لوگوں کے ساتھ چھتیزگر کی سرکار سوان ویوہار رکھتے ہوئے سب کے ساتھ سب کا وکاس کرنے کی جو بات ہوتی ہے نشطی طور پر ہم سب کو ساتھ لے کر کے چھتیزگر کا وکاس کریں گے نیا چھتیزگر گڑھیں گے جو باتیں چناؤ کی تھی وہ چناؤ تک رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہیں اگر بھارتی جنتہ پارڈی کا مہا پور بن گیا یا کہیں بھارتی جنتہ پارڈی کا پارسہ دے تو اس کے وارڈ میں کام نہیں ہوں گے ایسا بالکل نہیں ہے سب کو سمان نجر سے دیکھا جائے گا میں نریج جی کی بات سے بھی سہمت ہوں سرکار کسی کے بھی سویدانیک ادھکاروں کا حنند نہیں کرے گی اس کا میں وشوال جلاتا ہوں مانو جی کیا لگتا ہے ایسا سنبھا ہوگا ہے کیونکہ ہم دیکھیں جو پندرہ سال تک ستہ میں سرکار تھی بیزتی کی تو کانگریس لگاتار یہ کہتی ہوئی آئی تھی کہ راجے کی سرکار سپورٹ نہیں کرتی ہے تبھی یہی وجہ رہی ہے جسے سے کام نہیں ہو پائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے کہیں نہ کہیں فرق تو پڑتا ہے لیکن ایک راجدیتی کے سٹینڈ بھی ہوتا ہے جس طرح سے نریش گپتا جی نے کہا کہ پرموت دوبے جو رائیپور کے میئر تھے انہوں نے جو جو رائیپور شہر کے ڈیولپمنٹ کا کام کیا اس سمیں ڈاکٹر رامن سینگ کی سرکار تھی تو یہ ایک سٹینڈ لینا ہوتا ہے چونکہ دو الگ الگ وچار دھارا کے لوگ ہیں اور پولٹیکل ایک سٹینڈ لینا ہوتا ہے اس لیے یہ آروپ لگتے رہتے ہیں لیکن جیسا کہ نریش گپتا جی نے بھی سوکار کیا کہ سرکار جو ہے وہ سرکار ہوتی ہے جو ایک سمیدھانک ادھکار جو نروازی جن پرتیندھی کو ملتا ہے اس ادھکار کے تحت اس کو پریافت جو ہے سوویدھائیں ملتی ہے اور ایک تھوڑا سا ارنگا جرور لگتا ہے اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے اور اس بات کو جنتا بھی سمجھتی اس لیے یہ مانا جاتا ہے ہمیسا کہ جو نگری نکا ہے یا پنچائیتی راستی چناؤں ہوتے ہیں اس میں جنتا کے دیماغ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ستر اردل کا آدمی چنیں گے تو کام تھوڑا سا آسانیس ہوگا اور یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک پرسپسن بن جاتا ہے کہ ستر اردل کو جو ہے ایج ملتا ہے سناؤں میں چلی منو جی بہت بہت شکریہ اماسہ جنڈنے کے لیے جانکری سازہ کرنے کے لیے اجیجی آپ کو بہت بہت شکریہ نریز جی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سبھی نے اپنا حکیم کی وقت دیا اور اماسہ چرچہ میں جڑے تو آپ کو بتا دیں لگاتار جس طرح سے صبح سے رجحان سامنے آرہے ہیں سورا جکسپس لگاتار رجحان جو ہے آپ کو دکھا رہا ہے چھتزگر کی ایک سو اکیاوہ نگرے نکائوں میں چناف کے لیے ووٹوں کی گنتی ابھی بھی جاری ہے کہیں کانگرس آگے چل رہی ہے تو کہیں بیجر پہ آگے چل رہی ہے اور لگاتار ہم بھی آپ کو رجحان دکھا رہے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ دونوں پارٹیاں دعوے تو کر رہی ہیں کہ ہماری پارٹی جیتے گی ہمارا پاسرد آئے گا ہمارا میر آئے گا پر دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ شام تک رجحان سیاریں نکل کر کے سامنے آئیں گے اور دیکھے گا کہ کون جیتتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں سوراج اکسز سوراج اکسز